موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیل سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم ایڈوکیشن فور آل فورم کے افیشل یوٹیوب چینل سے فیزکس کلاس نائن چپٹر نمبر ون اور لیکچر نمبر 11 ڈسکس کرنے لگے ہیں جس میں ہم سیکھیں گے کہ نومیریکلز کو ہم کیسے سولو کر سکتے ہیں ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ نومیریکل پرابلمز کو ہم نے کیسے سولو کرنا ہے چپٹر نمبر ون ٹوٹل ٹین نومیریکلز پر مشتمل ہے جس میں سے اس لیکچر میں آپ لوگ پہلے پانچ نومیریکلز کا سولیوشن دیکھیں گے کہ ہم اس کو کیسے سولو کر سکتے ہیں میں نے سارے کسٹنز کی جو سٹیٹمنٹس ہیں یہاں پر لکھ رکھی ہیں اب ہم باری باری سارے کسٹنز کو ہم سولو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کسٹن نمبر ون کی طرف موو کرتے ہیں کسٹن نمبر ون میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پوچھ رہا ہے کہتا ہے ایکسپریس دا فالنگ کونٹیز یوزنگ پریفکسز کسٹن نمبر ون جو ہے اس کے چار پارٹس ہیں اور چاروں میں اس نے کیا کہا ہے کچھ ویلیوز اس نے دی ہوئی ہیں کونٹیز دی ہوئی ہیں اور کہتا ہے کہ ان کونٹیز کو آپ ایکسپریس کرو پریفکسز کی مدد سے تو سب سے پہلے پہلی کونٹیز کو دیکھتے ہیں جس میں وہ لکھا ہے فائیو تھاؤزن گرام ایک کونٹیز ہے فائیو تھاؤزن گرام اس کو ہم نے پریفکسز کی مدد سے ایکسپریس کرنا ہے کیسے بھلا سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا ہے کہ جو پریفکسز ہیں جتنے بھی ہمارے پاس ہیں وہ ٹین کی پاور کی فارم میں ہمارے پاس موجود ہیں اور ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کونٹیز کو اس ویلیو کو پڑے گا ایسی پاور ہم تلاش کریں گے جس کے اندر ہمارے پاس پریفکسز اویلیبل ہوں گے آگر ایڈی آپ لوگ اس چپٹر کے اندر پریفکسز کے حوالے سے دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس پریفکسز کس کس فارم کے اندر کس کس ملٹیپلائر شکل کے اندر موجود ہیں تو اس کونٹیز کو اس ویلیو کو ہم سمپلی ایکسپریس کر سکتے ہیں دس کی پاور تین میں میں اس کے لکھوں گا میں نے تین زیروز ریموو کر دیے اور اس کے لئے دس کی پاور بنا دی تین یہ ایک سائنٹیفک نوٹیشن بن گئی اور میں نے اسی ویلیو کو ایکسپریس کر لیا گرام میں ساتھ میرے پاس ایک ملٹیپلائر آ گیا تین ریس ٹو پاور تھری اب اس ملٹیپلائر تین ریس ٹو پاور تھری کی شکل میں ایک پریفکس موجود ہے ہمارے پاس جس کو ہم نام دیتے ہیں کلو کا سو میں اس کو لکھوں گا it will be equal to 5 کلو گرام means میں نے اس ملٹیپلائر کو remove کر دیا replace کر دیا کلو سے تو میرے پاس یہ ہی quantity بن گئی 5 کلو گرام بات کرتا ہے نیکسٹ کی جس کے اندر آپ لوگوں کے پاس 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ایک بڑی quantity ہے وارٹ کے اندر یہ جو و ہے یہ unit ہے وارٹ پاور کا unit ہے وارٹ ہم اس کو express کر رہے ہیں وارٹ میں اب یہ بن رہے ہیں almost 20 lakh وارٹ 20 lakh وارٹ اب اس 20 lakh کو ہم نے express کرنا ہے 10 کی پاور میں کوشش کریں کہ جو 10 کی پاور ہے یہ 3 کے multiples کے اندر ہو کیونکہ ہمارے پاس two perifixes ہیں وہ 3 کے multiples کے اندر ہیں چاہے وہ minus میں ہوں چاہے وہ plus میں ہوں تو اب اس کے 6 zeros ہیں تو میں easily اس کو express کر سکتا ہوں 2 into 10 is to power 6 سارے zeros میں نے remove کر دیئے اور اس کو لکھ لیا 2 into 10 is to power 6 وارٹ اب یہ لکھا جائے گا 2 میگا وارٹ 10 days to power 6 یہ ایک multiplier ہے ایک prefix کا جس کو ہم میگا بولتے ہیں capital M سے اس کو symbolically represent کرتے ہیں so it will be 2 میگا وارٹ next جو option number 3 ہے third part کی طرف جب آپ لوگ move کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں آپ لوگوں کے پاس 52 into 10 raise to power minus 10 kilogram اب اس کے اندر already ایک prefix موجود ہے اور وہ ہے kilo سب سے پہلے تو ہمیں اس prefix کو remove کرنا پڑے گا then ہم ایک نئے prefix کی شکل میں اس کو لکھنے کی کوشش کریں گے تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس prefix کو remove کرنے کی کوشش کرتے ہیں ساتھ ہی میں اس 52 کو لکھتا ہوں 5.2 into 10 raise to power کیونکہ میں decimal point ادھر سے لے کے آ رہا ہوں جیسے ہم نے scientific notation standard farm کے اندر پڑا تھا تو ساتھ ایک دس کی power 1 یہاں پر multiply ہو چاہے گی اب اس power 1 کو آپ لوگ نہ بھی لکھیں تو بات understood ہے کہ یہاں دس کی power کیا ہوگی 1 ہوگی ساتھ اوپر والے 10 raise to power minus 10 as it is آپ لوگ لکھیں گے ساتھ ہی جو kilogram ہے اس کا kilo remove کر لیں گے اور اس کی جگہ پر اس کا multiplier 10 raise to power 3 لکھا جائے گا اور ہماری quantity express ہو جائے گی gram کے اندر اب اسی چیز کو میں یوں لکھوں گا 5.2 into 10 raise to power 3 اور یہ power 1 دونوں positive ہیں تو یہ بن جائے گی power 4 اور درمیان میں ہمارے پاس 10 raise to power minus 10 ہے plus 4 minus 10 ہمارے پاس 10 کی power بچ جائے گی minus 6 اور یہ value بنے گی gram اب اسی کو میں فردہ express کر سکتا ہوں 5.2 10 raise to power minus 6 یہ replace ہو جائے گا ایک prefix سے جس کو ہم بولتے ہیں micro تو یہ بن جائے گا 5.2 micro gram last one ہمارے پاس ہے 225 into 10 raise to power minus 8 second تو اس کو ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں standard form کے اندر 2.25 decimal point ادھر سے آ رہا ہے دو ڈیجٹس آگے move کر رہا ہے right سے left تو ہمارے پاس 10 کی power 2 ساتھ multiply ہو جائے گی already 10 raise to power minus 8 اس کے ساتھ موجود ہے so اب یہ کیا بن جائے گی value ہمارے پاس 2.25 into 10 raise to power minus 8 اور plus 2 minus 6 second minus کا 8 plus 2 minus 6 بچ جائے گی اس کو میں لکھوں گا 2.25 micro second so آپ لوگوں کا question number 1 solve ہو گیا چاروں parts ہم نے one by one کر لی ہیں solve ہم move کرتے ہیں question number 2 کی طرف جس میں آپ لوگوں کے پاس وہ کہتا ہے کہ تین prefixes ہیں micro nano and p کو ان تینوں کو آپس میں کرنا ہے relate سب سے پہلے ہمیں ان prefixes کا پتہ ہونا چاہیے ان کے multiplier کا پتہ ہونا چاہیے تو میں سب سے پہلے لکھتا ہوں جو one micro ہے micro اگر میں اس کے ساتھ اس کے solution کو لکھ لوں یہاں پر میں solve کرنے لگا ہوں اس کا solution لکھا جائے گا اس کے solution کی بات کروں تو one micro میں میرے پاس جو اس کا multiplier ہے وہ بنتے ہیں 10 raised to power minus 6 اس کا جو multiplier وہ کیا بن رہے 10 raised to power minus 6 اس کے بعد دوسرے nano one nano it is equal to 10 raised to power minus 9 اور last one ہے pico one pico that is 10 raised to power minus 12 اب تینوں کو جب میں نے یہاں پر لکھا ہے اکٹھے تو آپ لوگ دیکھیں تینوں میں difference کیا ہے سب سے جو بڑے value ہے 10 raised to power minus 6 ہے اس سے کم 10 raised to power minus 9 ہے 6 اب micro اور pico کے درمیان 10 کی power 3 کا difference ہے یعنی یہ 10 کی power 3 value کم ہے جب یہ 10 کی power 3 value زیادہ ہے یعنی اگر میں nano کے ساتھ 10 raised to power minus 3 multiply کر دوں تو وہ بن جاتا ہے 1 micro میں لکھوں گا یہاں 1 micro will be equal to 10 raised to power 3 nano یعنی 10 کی power 3 اس کے ساتھ ضرب کروں تو یہ بن جائے گا micro کے equal کیونکہ یہ less ہے اس quantity کو ضرورت ہے ابھی اس ساتھ ایک multiplier کی تو وہ میں multiply کر دی اب پھر اس micro کو جب میں relate کرتا ہوں pico کے ساتھ تو pico اس value سے less ہے کتنا 10 کی power 6 کا فرق ہے یہ minus 6 ہے یہ minus 12 دونوں میں 10 کی power 6 کا difference ہے یعنی اس pico کے ساتھ اگر میں 10 کی power 6 multiply کر دوں تو میرے پاس کیا بن جائے گا یہ pico equal to micro ہو جائے اب یہ تینوں چیزیں ہیں آپ لوگوں کے سامنے 1 to power 6 pico تو یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ یوں ہو گئے question number 2 ہم move کرتے ہیں towards question number 3 وہ کہتا ہے your hairs grow at the rate of 1 millimeter per day find their growth rate in nanometer per second کہ ہمارے جو بال ہے نا وہ 1 millimeter per day کے حساب سے grow کرتے ہیں ہم نے یہ growth rate 1 millimeter per day کی بجائے 1 nanometer per second میں میر کرنا سب سے پہلے میں لکھتا ہوں growth rate of hairs growth rate of hairs بالوں کا جو growth rate that is 1 millimeter per day اب اس growth rate کو جو بالوں کا ہے growth rate of hairs اس 1 millimeter per day کو ہم نے nanometer per second میں change کرنا دیکھئے گا simple سی بات ہے ہم اس کو change کر سکتے ہیں growth rate of hairs ہم نے اس کو nanometer per second میں express کرنا ہے 1 into 10 raise to power 6 کر دوں گا تو یہ بن is normal جو ہمارے پاس عام ترقیم ہوتی ہے scientific notation کی بجائے اس میں express کرتا ہوں 10 کی power 6 کا مطلب ہے آپ 1 کے ساتھ 6 zeros لگا سکتے ہیں اور نیچے والی value کو آپ multiply کریں گے تو after multiplication it will be 8 64 00 اور ساتھ یہ بن جائے گی nanometer per second اب اس growth rate کو آپ آنسر میں کیسے لکھ سکتے ہیں دو zeros کے ساتھ یہ دو zeros اڑ گئے اوپر بچ گیا 10,000 اس کو 8 64 پہ کر 7 nanometer per second تو یہ تھا آپ لوگوں کا question number 3 means numerical problems میں تیسرا ہمارا numerical تھا جس کو ہم نے کر لی اس all اب ہم move کرتے ہیں چوتھے کی طرف جس میں ہمارے پاس again چار options ہیں چار parts ہیں اور چاروں کو ہم نے کیا کرنا ہے سٹینڈر فارم میں لکھنا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس پہلے پارٹ کی 11 68 into 10 to power minus 27 اس میں سب سے پہلے نس ٹینڈر فارم میں لکھنے کے لیے میں اس کے پہلے نون zero digit کے بعد decimal point لگاتا ہوں 1.168 اب decimal point رائٹ سے آیا جب decimal point ایک value کے اندر موجود نہ ہو تو ہمیشہ کدھر سے آتا ہے جتنے digits رائٹ سے decimal point اندر کی طرف آئے گا اتنی power ہم نے ساتھ multiply کر دینی ہے already power جو موجود ہوگی اس کو بھی ہم لکھ لینا تو اب یہ بن 1.168 into 10 raise to power minus 27 اور plus 3 یہ بن جائے گا minus 24 اب اس میں آپ لوگ دیکھیں ہم نے پہلا part solve کر لیا اس کو ہم نے standard form کے اندر لکھ لیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں next point اس کو standard form میں لکھنے کے لیے 32 into 10 raise to power اس کو لکھا جائے گا 3.2 اب ایک decimal point ایک digit اندر آ رہا ہے تو 7 10 کی power ایک multiply ہو جائے گی اس power ایک کو لکھنے کی ضرورت نہیں 7 10 raise to power 5 ویسے کی ویسے سو ہم لکھ سکتے ہیں 3.2 into 10 raise to power 5 اور یہ 1 add ہو 6 بن جائے next ہمارے پاس c portion ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں 7 25 جب 7 25 کی بات آتی ہے میں لکھتا ہوں 7 25 into 10 raise to power اب دو عدد decimal point دو digits right سے left جا رہا ہے 10 کی power 2 7 multiply ہوگی already 10 کی power minus 5 موجود ہے اس کو میں لکھتا ہوں kilo گرام اب یہ لکھا جائے 7 25 into 10 raise to power minus 5 plus 2 minus 3 اور 7 ہمارے پاس prefix موجود ہے kilogram اب اس کو مزید آگے یہ ایک ہمارے پاس standard form تو بن گئی ہے اگر اس کو فردر solve کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں 7 25 into 10 raise to power minus 3 اس کے ساتھ multiply کروں گا یہ جو prefix kilo ہے اس کو ختم کر کے اس کی جگہ 10 کی power 3 آج گی 7 گرام ویسے کا ویسے اب اس ہی کو میں لکھ سکتا ہوں 7 25 گرام کیوں 10 کی power 3 اور 10 کی پاس 3 یہ لے کے آتے تھے اس میں ہم نے left سے right لے کے جانا ہے جیسے decimal point left سے right جائے گا اور ادھر جا کے ختم دو عدد left سے right جا رہا تو ہمارے پاس یہاں 10 کی power minus 2 multiply ہوگی اور already power ہمارے پاس minus 8 موجود ہے so it will be 2 into 10 raise ہم move کرتے towards numerical problem number 5 جس میں ہم نے quantities کو again standard form میں لکھ رہا ہے اس کے بھی 4 parts پہلے part میں 6400 kilometer جس کا decimal point یہاں لگاتا ہوں یہاں سے decimal point 3 digits اندر کی طرف آ رہا ہے 6.4 10 raise to power 3 kilometer اب ادھر right side zeros اگر آپ نہ 8 decimal point 5 digits ادھر move کر رہا ہے یہاں سے آیا تو ہم 10 کی power 7 5 multiply کر دیں گے 3.8 10 raise to power 5 kilometer یہ بن جائے اس کے standard form last one ہے یہ آپ لوگوں کے پاس second last ہے جس میں 3 0 0 0 0 0 0 0 یہ سارے zeros ہم نے count کرنے 3 into seconds in a day وہ کہتا کہ ایک دن میں جو seconds ہیں ان کی تعداد کو standard form میں لکھو سب سے پہلے تو ہمیں seconds in a day پتہ ہونے چاہیے اب seconds in a day یہ کدھر بنتے ہیں 24 multiplied by 60 multiplied by 60 seconds ایک دن میں جو seconds ہیں وہ معلوم کر سکتے ہیں 24 0 60 0 0 ایک دن میں 60 seconds ہم ان کو multiply کر دیں گے اب ہمارے پاس یہ جو value بنتی ہے 8 64 00 seconds یہ ہمارے پاس number of seconds in one day اب اس کو ہم standard form میں لکھیں گے میں پہلے non zero digit کے بعد decimal point لکھوں گا آخری zeros لکھنے کی ضرورت نہیں اب decimal point ہمارا آتا right سے left کی جانب چار ڈیجٹ ہم cross کر رہے تو 10 کی power 4 سے multiply کر دیں گے یہ ہمارے پاس آ جائیں گے seconds in a day ان کو بھی ہم نے لکھ لیا standard form کے اندر تو اب چپٹر نمبر 1 کے پانچ پہلے نومیریکل ان کو سٹیپ پہ سٹیپ سالو کر لیا ہے امید ہے یہاں پہ ہمارا نومیریکل پرابلم نومیریکل 2.5 وہ انڈ ہوا اب ہم مووو کرتے ہیں نیکش نومیریکل نومیریکل 2.6 کی طرف اگر آپ لوگ نومیریکل 2.6 کی بات کریں گے تو نومیریکل 2.6 ریلیٹیڈ ہے پریکٹیکل ورک سے جو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا ورنیر کے لیپر کے کیس میں یا سکریو گیج کے کیس میں کہ ان کا جو یوز ہے یا ان کی ورک انڈ پریکٹیکل ورک کے اندر دیکھیں گے تو جو نومیریکل 2.6 ہے یہ ان کی ورک اور پریکٹیکل جو یوز ہے اسے ریلیٹیڈ ہے اس کو یہاں پر سکپ کرنے لگے ہم مووو کر رہے ہیں طورز 2.7 تو ہم یہاں پر 2.5 نومیریکل کے بعد نومیریکل 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 کو سولف کریں گے اب لوگ دیکھیں 2.7 نومیریکل کے اندر وہ کہتا ہے کہ سکریو گیج has 50 ڈیوییان on its سرکولر سکیل ایک وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس سکریو گیج ہے اس کے اندر total جو number of ڈیوییان ہے سرکولر سکیل پر وہ 50 ہیں the pitch of the سکریو گیج is 0.5 میلی میٹر سکریو گیج کی پچ بھی یہاں پر بتا رہا ہے that is 0.5 میلی میٹر what is its least count اس کا least count کتنا ہوگا وہ ہم نے یہاں پر جہاں تک اس نومیریکل کا تعلق ہے اس کے اندر باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ ہے اور اس سٹیٹمنٹ سے ہم نے ڈیٹا نکال ہے پہنے جو نومیریکل تھے جیسا کہ یہ 2.5 ہے اس کے اندر الگ الگ ہر پارٹ کا ڈیٹا بنا ہوا تھا پارٹ وائز اور اس کو نے سوالو کر دیا سات سات اب اس کا پہلے ہمیں ڈیٹا بنانا پڑے گا تو میں لکھتا ہوں سب سے پہلے اس کا ڈیٹا اب اس کے ڈیٹا میں آپ لوگوں کو دو چیزیں given ہیں اور تیسری چیز آپ نے find it کر نی ہے کون سی چیز given ہے سب سے پہلے دیمینز on سرکولر سکیل سرکولر سکیل کے اوپر جو دیمینز ہیں وہ 50 ہے اس کے پاس دوسری چیز ہے pitch of the secure gauge that is 0.5 mm 0.5 mm اور ہم نے find it چیز کرنی ہے what is its least count ہم نے least count of secure gauge کرنا ہے find out secure gauge کا least count find out کرنا ہے یہ ہمارے پاس بن گئے اس کا data data میں دو چیزیں given ہے اور third one ہم نے کرنی ہے find out تو اب ہم بات کرتے اس کے solution کی ہم آتے اس کے solution لکھتا ہوں by using ہم use کرنے لگ ہم formula least count تا لکھتا ہوں least count of secure gauge that will be equal to number of deviance on circular scale circular scale کے اوپر deviance کتنی ہے ان کو ہم نے divide کر دینا ہے pitch of the secure gauge پر pitch of secure gauge تو formula ہمارا کیا بنا number of deviance on circular scale over pitch of secure gauge so اس کا least count اب میں لکھتا ہوں number of deviance بلکہ میں اس کو formula یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے alert کر دی ہے ہم اس کو revise کرتے ہیں ہمارے پاس جو اس کا formula بنتا ہے جیسے میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا تھا اس کے topic کے اندر کہ جو secure gauge کا least count ہوتا ہے اس کو میں دوبارہ سے write کرتا ہوں least count of secure gauge that will be pitch of secure gauge ہم نے پہلے اس کو uled کر دیا تھا اور number of deviance number of deviance on circular scale کہ اگر ہم secure gauge کی pitch کو number of deviance پہ divide کر دیں تو ہمارے پاس وہ بن جاتا ہے least count اب میں values put کروں گا میرے پاس pitch ہے 0.5 mm اس کو میں divide کرتا ہوں number of deviance پہ جو کہ بنتی ہیں 50 یہاں سے میرے پاس جو least count ہے وہ بنے گا 0.01 0.01 mm یہ نہیں میرے پاس جو vernier کے سوری سیکریو gauge ہے اس کا least count آگیا ہے 0.01 mm اب اگر اس least count کو میں سنتی میٹر میں چینج کرنا ہو تو میں اس کو دوبارہ سے write کر سکتا ہوں میں 0.01 اس کو میں 10 پہ divide کروں گا یہ میرا least count 0.001 centimeter بن جائے گا ہمارے پاس جو list count ہے اس کو میں نے millimeters میں بھی express کر دیا اور ساتھ centimeter میں بھی اس کے بعد ہم move کرتے ہیں 2 ورڈز numerical number 2.8 2.8 بلکل simple سن numerical ہے اس کے انر پہ کہتا which of the quantities have three significant figures یہ پہ چار quantities mention کرتا اور کہتا کہ ان 4 میں سے کون کون quantities ایسی ہیں جن میں significant figures just 3 ہیں ہم نے صرف 3 significant figures والی quantities کا یہاں پر ذکر کرنا ہے اب answer کے اندر ہم نے وہ quantity صرف بتانی ہے جس significant figures کی تعداد کتنی ہوگی 3 ہوگی اس پہلی quantity جو دیئے ہے that is 3 0066 میٹر اگر ہم significant figures کو find out کرنے کے جو رولز ہیں ان کو فالو کریں تو اس پہلے part کے اندر ہمارے جو significant figures ہیں اس quantity میں وہ پانچ بن رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ option 1 ہے یہ ہمارے answer کا حصہ نہیں ہے دوسرے part کو دیکھیں that is 0.00309 kg اس میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو left side کے جو zeros ہیں وہ ہمارے لئے significant نہیں ہوتے اس میں only 3 digits are significant 3 0 and 9 آخری جو 3 digits ہیں یہ significant ہے سو ہمارا answer ایک option تو بن گیا کہ جو ہمارا answer ہوگا وہ ہمارا ہوگا B part چھیک ہو گیا اس کے بعد ہم C part کو دیکھتے ہیں C میں 5.05 10 raise to power minus 27 kg اب آپ لوگوں کو میں یہ بات بھی بتا چکا ہوں significant figures کے اندر کہ جو 10 کی power ہوتی ہے وہ significant figures میں count نہیں ہوتی تو اس حد کے اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس quantity کے اندر بھی صرف اور صرف 3 significant figures ہیں سو ہمارے پاس یہ option C بھی ہمارے answer کا بن گیا حصہ B and C اب ہم دیکھتے D کو 301.0 gram اب اس کے اندر 4 significant figures ہیں کیسے جو ہمارے پاس یہ ہوتا ہے جس کے اندر اشاریہ کے دائے طرف کے zeros ہوتے ہیں right side کے جتنے بھی zeros ہوں وہ significant ہوتے ہیں means اس کے اندر سارے جو digits ہیں وہ significant ہیں means اس میں significant figures کی تعداد 4 بن رہی ہے تو یہ بھی ہمارے answer میں شامل نہیں ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو answer ہے اس میں صرف 2 options ہیں B اور C یہ ہمارا answer بن گیا question number 9 کی طرف move کرتے ہیں question number 9 میں وہ کہتا ہے what are the significant figures in the following measurements یہاں پر اس نے 4 measurements بتائی ہیں اور کہتا ہے ان کے اندر number of significant figures بتاؤ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلی جو measurement ہے اس میں میں لکھتا ہوں number of significant figures number of significant figures یہ جو پہلی quantity ہے اس میں significant figures 4 ہیں اگر ہم rules کو دیکھیں تو اس میں 1.009 چاروں جو digits ہیں چاروں جو figures ہیں وہ ہمارے لئے significant ہیں کیوں 1 جو کہ non zero ہے وہ بھی significant ہوا اور 9 جو کہ non zero ہے وہ بھی significant ہوا تو 2 significant figures کے درمیان موجود zeros بھی ہو گئے significant تو اس میں total significant figures ہو گئے 4 نیچے والے میں لکھتے ہیں میں لکھتا ہوں number of significant figures اگر تو آپ لوگوں کے پاس اس میں significant figures بنتے ہیں 0.00450 اس میں just last 3 digits significant ہیں جو left side کے zeros ہوتے ہیں decimal fraction کے اندر وہ ہمارے لئے significant نہیں ہوتے سو only 3 digits are significant اس option کے اندر آپ number of significant figures بتا سکتے ہیں number of significant figures اس figures that are only 4 question number 8 بلکہ نہیں میرا خیال ہے question number یہ 9 بن گیا 8 ہمارے پاس یہ تھا جس کے اندر ہم نے صرف significant figures بتانے تھے کہ ان quantities میں کس کس quantity کے اندر 3 significant figures ہیں اس کے بعد ہم نے numerical number 2.9 solve کی جس میں 4 quantities دی تھی اور چار 2.10 2.10 numerical جو ہے اس کا سب سے پہلے تم پہنائیں گے data اس کے data کے اندر آپ لوگوں کے پاس ایک چوکلیٹ ریپر ہے اس کی length اور width دی ہوئی ہے اور چوکلیٹ ریپر آپ لوگ جانتے ہیں کہ rectangular shape کا ہوتا ہے ویسے بھی اس کی length اور width اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے میں ڈیٹا بناتا ہوں کیسے length of ریپر جو میرے پاس ریپر given ہے اس کی length کیتنی ہوگی length of ریپر l سے ظاہر کرتا ہوں that is 6.7 centimeter اس کے بعد second چیز ہمارے پاس width میں لکھتا ہوں width of ریپر جس کو میں w سے ظاہر کرتا centimeter دو چیزیں given ہے third quantity ہم نے find out کرنی ہے وہ calculate its area up to reasonable number of significant figures ہم نے اس ریپر کا area find out کرنا ہے area of ریپر یہ ہم نے کرنا ہے find out اس کو میں capital a سے denote کرتا ہوں اب یہ میرے پاس data بن گیا دو چیزیں given ہے اور ثرڈ چیزیں ہم نے find out کرنی ہے تو میں اس کو کرتا ہوں solve یہاں پر لکھ لوں solution s o is solution ہے اس میں find out کرنا ہے ریپر کا area area find out کرنے کے لیے simple formula لگتا ہے چونکہ یہ ریپر rectangular shape کا ہے اس کی length کو width سے کر لیں multiply area will be equal to length multiplied by width so we can find area by multiplying these numbers 6.7 centimeter multiplied by 5.4 centimeter after multiplying these numbers ہمارے پاس area ہے that will be 36.18 centimeter square area کو answer آئے گا ان کو multiply کرنے کے با 36.18 آئے گا لیکن چونکہ اس نے statement کے اندر کہا ہے کہ آپ کا area ہے آپ لوگوں نے find out کرنا ہے significant figures کے اندر تو میرے پاس اس کا answer ہے proper significant figures کے اندر that will be 36 centimeter square کیوں ہمارے پاس دو quantities multiply ہو رہی ہیں اور دونوں quantities میں significant figures کی تا کس answer ہو جائے گا تو answer کیا ہو گیا 36 تو یہ تھے numerical problems chapter number 1 کے اور ہمارا lecture number 11 یہاں پر complete ہو گیا 10 numerical سارے میں نے one by one solve کر دی ہیں اگر آپ لوگوں کو کوئی کسی قسم کا question پوچھ نہ ہو کوئی problem آ رہا ہو تو آپ لوگ ہمارے comment section میں آ سکتے ہیں ہمارا یہ page like کیجئے گا اللہ حافظ